موسیقی قرمت قرآن پر تن مندھن سب قربان یوم تقدیس قرآن پر شہر شہر نگر نگر احتجار سویٹن میں ناپاک جسارت پر غم و غصے کا اظہار کراچی لاہور راولپنڈی فیصل آباد پشاور اور کوئٹا میں عوام سڑکوں پر نکل آئے سویڈش مصنوعات کے بائیکارٹ اور سفیر کی بے دخلی کا مطالبہ ملتان گجرانوالا بہاولپور رحیم جارخان میں بھی مظاہرے گھرانے واقعات روکنے کے لیے اقوام متحدہ سے قانون سازی کا مطالبہ علماء اکرام نے نماز جمعہ کے خطبات میں قرآن پاک کی حسمت بیان کی واقع میں ملوث شخص کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ بات ہو قرآن کی تو پوری قوم ایک ہے وزیراعظم شہباز شریف کا ٹویٹ لکھا سانحہ سویڈن پر پوری امت مسلمہ مسترب ہے ایک بدبخت کے ہاتھوں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دل خراش واقعہ پیش آیا آج یوم تقدیس قرآن کے انوان سے ہم سب یک آواز ہو کر ملک گیر احتجاج کریں گے قرآن ہمارے قلب میں ہے قرآن ہمارے صرف قرآن نہیں بلکہ جینے کا کرینا ہے قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف مسلم ممہ کا احتجاج رنگ لانے لگا سویڈی شکومت کا واقعہ کو جنم قرار دینے پر غور وزیر قانون کہتے ہیں اس حرکت نے ملک کو غیر محفوظ بنا دیا ہے عراق کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے گھناؤنے جرم ملبس گستا کے خلاف وارنٹ جاری کر دیئے عالمی اداروں سے استحاری ملزم کو پکڑنے اور عراق کے حوالے کرنے میں مدد کی اپیر دن مشکل حالات میں ہم نے حکومت کی باگڈور سنبھالی سلاب کا سامنا تھا لوجستان میں سندھ میں اور پنجاب کے بھی ایک دو اجلا میں ہم ہر جگہ پہنچے آج بھی سلاب کی تباہکاریاں ان کے سرات ہر جگہ نظر آتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم ضرور اس قابل ہوں گے کہ ان سلاب زدگان کو مزید ہم امداد پہنچا سکیں طلبہ میں مزید ایک لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کا اعلان اگلے بجھڑ میں سکیم کے لیے اربو روپے رکھے ہیں دہات میں ذرائی قرضوں کے لیے پانچ اربو روپے مختص کیے وزیراعظم کا تقریب سے خطاب ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے شہباز شریف نے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت سماجی تحفظ اکاؤنٹ کا اجراء بھی کر دیا گولے مشکل حالات میں حکومت سنبھالی پاکستان جلد اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا موسیقی